کلاس سیون اردو نظم وطن کے لیے پچھلی ویڈیو میں ہم اس کا مرکزی خیال اور تشریح کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس کی مکمل مشک حل کریں گے سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک شائن نے فصلے گل اور اندیشہ زوال کے الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے کیا مراد ہے جواب ہے فصلے گل سے مراد بہار کا موسم ہے یعنی ملک میں ترقی اور خوشحالی قائم رہے اور اندیشہ زوال سے مراد پستی کا خوف ہے یعنی ملک میں کبھی بدحالی کے حالات کی نوبت نہ آئے سوال نمبر دو شائن نے اپنے وطن کو بہت سے دعائیں دی ہیں کسی دو کے متعلق بتائیں جواب ہے شائن نے اپنے وطن کے لیے یہ دعائیں کی ہیں نمبر ایک اللہ تعالی ہمارے وطن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے نمبر دو میرے وطن کے لوگوں کے لیے زندگی وبال نہ ہو سوال نمبر دین سر وقار وطن سے کیا مراد ہے جواب ہے سر وقار وطن سے مراد وطن کا عزت و وقار ہے سوال نمبر چار ہم اپنے وطن کا وقار کس طرح بڑھا سکتے ہیں جواب ہے ہم اپنے وطن کا وقار تعلیم حاصل کر کے اور ہنر سیکھ کر بڑھا سکتے ہیں اگر ہم اپنے اپنے شعبوں میں امانداری سے کام کریں تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور اس کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا سوال نمبر پانچ آپ اپنے وطن کی کس طرح خدمت کرنا چاہتے ہیں جواب ہے میں ڈاکٹر بن کر غریبوں کا مفت علاج کر کے اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتی ہوں سوال نمبر چھے اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں جو تین سطور سے زائد نہ ہو مرکزی خیال اللہ تعالی ہمارے وطن کو سرسبز و شہداب اور ترقی یافتہ بنا دے اسے دنیا میں عزت و وقار عطا فرمائے ہمارے وطن کے لوگ اتنے تہذیب یافتہ تعلیم یافتہ اور ہنر مند ہوں کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہ ملے سوال نمبر تین صحت زبان کا خیال رکھتے ہوئے جملے بنائے صحت زبان یعنی محاورات کا اور تلفز کا درست ہونا عرض 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 و سما کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے زوال اے اللہ میرے وطن پر کبھی زوال نہ آئے مجال قانون سخت ہو تو مجرموں کی مجال نہیں کہ وہ غلط کام کریں وقار تعلیم ہمارے وقار میں اضافہ کرتی ہے تشویش فرزانہ کی حالت تشویشناک ہے ملول ہمارے ملک میں کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو سوال نمبر چار نظم وطن کے لیے کا مطن پڑھیں اور نیچے دیئے گئے مصرے کو درست طور پر مکمل کریں الف یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں بے اور ایسا سبس کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو جیم گھنی گھٹائیں ایسی بارشیں برسیں دال خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقارے وطن ہے کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو واو حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو سوال نمبر چھے درزل تلفز پڑھیں اور الفاظ کو احراب کی مدد سے لکھیں اندیشہ روئی دگی تشویش ملول وبال سوال نمبر سات نظم دوبارہ پڑھیں اور بتائیں آپ کو اس نظم میں کون سا شیر پسند آیا پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں جواب ہے مجھے اس نظم میں پہلا شیر بہت پسند آیا کیونکہ اس میں وطن کیلئے بہت خوبصورت دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن کی بہاریں ہمیشہ قائم رکھے اور یہاں کبھی خزان آئے قوائد سیکھیں آج ہم قوائد میں سیکھیں گے اسم زمیر اسم زمیر یعنی وہ لفظ جو ہم اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں یعنی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں اسے اسم زمیر کہتے ہیں اس کے تعریف پڑھتے ہیں جملوں میں آنے والے ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوں تاکہ اسم کی تقرار سے عبارت بوجھل نہ ہو اسم کی تقرار یعنی بار بار ایک ہی لفظ کے استعمال سے عبارت بوجھل نہ ہو اسم زمیر کے لاتے ہیں مثال دیکھتے ہیں احمد محنتی طالب علم ہے احمد ساتوی جماعت میں پڑھتا ہے احمد کے دوست اور استاد احمد سے خوش ہیں یہاں پر احمد کا نام بار بار استعمال ہوا ہے اب ہم دوسری لائن پڑھتے ہیں جہاں پر احمد کے نام کی جگہ اس میں ضمیر استعمال ہوا ہے احمد محنتی طالب علم ہے وہ ساتوی جماعت میں پڑھتا ہے اس کے دوست اور استاد اس سے خوش ہیں اس جملے میں وہ اور اس اس میں ضمیر ہیں کیونکہ وہ احمد کے نام کی جگہ استعمال ہوئے ہیں سوال نمبر آٹھ درج بالا تصور کو مدد نظر رکھ کر اسمائل ضمیر تو تم اور آپ کی مدد سے تین جملے بنائیں نمبر ایک تو نے محنت کی تو کامیاب ضرور ہوگا نمبر دو تم نے کھانا نہیں کھایا نمبر تین آپ کہاں جا رہے ہیں